وٹس اپ کائز ویلکم ٹو مائی چینل سیمتھ کلاس اسلامیات نیو بوک ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو کی جو ہے اس کا چپٹر نمبر تھری ہے آسمانی کتابوں پر ایمان آج میں اس چپٹر کی ایکسرسائز کا سلیوشن آپ کو کرواؤں گی یہ ایکسرسائز کا سلیوشن میں نے بوک پر فیل کر لیا ہے اپنے سٹوڈنٹ سی سی طرح اس کو اپنی بوک پر فیل کر لینا ہے تو پہلا کوسٹن ہے درست جواب کی نشان اندہی کیجئے تو ایم سی کیوز اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے کریکٹ آپشن ہے دال قرآن مجید قرآن مجید کی سب سے زیادہ فضیلت والی صورت ہے صورت فاتحہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے اس کا انصر ہے صورت کوسر قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے صورت بکرا اس کا انصر ہے علیف قرآن مجید کی سب سے فضیلت والی آیت ہے آیت الکرسی تو اس کے بعد شارٹ کوسٹنز ہیں پہلا شارٹ کسٹن ہے اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو کیوں بھیجا اس کا جواب ہے پیج نمبر تو اس کسٹن کا جواب ہے پیج نمبر 18 پر یعنی کہ اسٹارٹ میں ہی پہلی لائن اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور اچھے کام کرنے کا حکم دیا یہاں سے یہاں تک اس پہلے شارٹ کوسٹن کا آنسر ہے اس کے بعد دوسرا شارٹ کوسٹن ہے آسمانی صحیفوں سے کیا مراد ہے تو اس دوسرے شارٹ کوسٹن کا آنسر یہاں سے یہاں تاکہ چار مشہور کتابوں کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل فرمائی گئیں انہیں صحیفے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء قرآن علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل فرمائے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں کا خاص طور پر ذکر آیا ہے تو اصل جو مین اس کا آنسر ہے وہ یہ ایک ہی لائن میں ہے چار مشہور کتابوں کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل فرمائی گئیں انہیں صحیفے کہتے ہیں یہ ہے آسمانی صحیفے یہاں سے یہاں تک اس کی ڈیفینیشن ہے اس کے بعد کوسٹن نمبر تھری ہے مکی اور مدنی صورتوں کے موضوعات میں کیا فرق ہے پیج نمبر نائنٹین پہ اس کوسٹن کا آنسر یہاں سے یہاں تک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں کو مکی صورتیں اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے یہاں سے یہاں تک اس کوسٹن کا آنسر ہے اس کے بعد اگلا مختصر سوال ہے قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں تو اس سوال کا جواب یہ ہے یہاں سے یہاں تک پیج نمبر نائنٹین پہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے آیت کا ترجمہ یہ ہے بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں اس کے بعد لاسٹ مختصر سوال ہے چار آسمانی کتابوں کے نام تحریر کریں پیج نمبر ایٹین پہ ہے پہلی آسمانی کتاب تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی دوسری زبور حضرت عہود علیہ السلام پر تیسری انجیل حضرت تیسہ علیہ السلام پر اور چوتھی اور آخری کتاب قرآن مجید ہے جو حضرت وحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پر نازل ہوئی اس کا انصر یہاں سے یہاں تک اس کے بعد لونگ کسٹن ہے آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے پہلا جو لونگ کسٹن ہے اسلامی مشہور آسمانی کتابوں اور آسمانی صحیفوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہے تو اس میں مشہور آسمانی کتابیں اور آسمانی صحیفیں یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا انصر آ جائے گا اس کے بعد ساتھ ہی اگلا لونگ کسٹن جو ہے قرآن مجید کی خصوصیات اور اعزازی شان تحریر کریں قرآن مجید کی خصوصیات اور اعزازی شان پیج نمبر 19 پہ یہ والا ٹاپک اس کا انصر ہوگا تو اس کے ساتھ ہی اس چپٹر کی ایکسرسائز ہوگی ہے کمپلیٹ نیکس لیکچر میں اس کے بعد جو دوسرا باپ شروع ہو جاتا ہے عبادات والا اس کا پہلا چپٹر ہے روزہ اور اس کی فضیلت اس کی ایکسرسائز میں آپ کو کرواؤں گی اللہ حافظ